بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ارشاد فرما رہے تھے لوگوں سے مخاطب تھے لوگوں سنو دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور اسی طرح آخرت کے بھی بیٹے ہیں اللہ اکبر فرما رہے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں فَقُونُ اَبْنَا الْآَخِرَةِ اور سنو بیٹے بننا تو آخرت کے بننا ان لوگوں میں شامل ہونا جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں جن کی نظر میں آخرت جو ہے اس کی گامیابی پر جمعی رہتی ہے جن کی نظر ان جیسے بننا جو دن رات اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت بن جائے لیکن اگر دنیا کے بیٹے بنو گے تو منع فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُ اَبْنَا الْدُنِيَا خبردار خوشیار دنیا کے بیٹے نہ بننا اگر دنیا کے بیٹے بنو گے تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی یہ دنیا تمہارا اصل ٹھکانہ جو جنت ہے اس سے محروم کر دے گی تمہیں خواہشات نفس کی غلام بنا دے گی اور آگے کیا ارشاد فرمایا فرمایا فَإِنَّ يَوْمٌ عَمَلٌ فَلَا حِسَابُ سنو آج کا جو دن ہے یہ عمل کے لیے ہے آج حساب کا دن نہیں ہے آج موقع ہے جتنے عمل آخرت کے لیے کر سکتے ہو کر لو جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو جو عمل کرنے کا ریسٹر ہے اسے بند کر دیا جائے گا یہ موقع ختم ہو جائے گا آج عمل کا وقت ہے جتنا عمل کر سکتے ہو اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو عمال سے اللہ کو راضی کر لو اور آگے کیا فرمایا وَاغَدًا حِسَابٌ فَلَا عَمَلٌ اور سنو جان لو اس بات کو کہ کل قیامت کے دن عمل کا وقت نہیں ملے گا عمل کی محلت ختم ہو جائے گی اس دن حساب کا دن ہوگا نتیجے کا دن ہوگا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر آدمی اس وقت کفی افسوس ملے گا اور پھر یہ کہنا شروع کرے گا ربی ارجعون اے اللہ مجھے واپس بھیج دے کیوں واپس بھیج دے لَأَلِّي أَعْمَلُوا سَالِحَ فِي مَنْ تَرَكْ وہ جو مجھے محلت ملی تھی وہ جو میں نے نیک عمال چھوڑ دیئے تھے اب میں جا کے دوبارہ کروں گا لیکن اس وقت اجازت نہیں ملے گی آج عمل کا وقت ہے اے انسان ہوش کر آج عمل کا وقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا الدنیا مذرت العاخرہ سنو یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی آخرت کا مذرہ ہے آج جو بھوگے وہاں گل کٹوگے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائے ہمیں آخرت کے بیٹے بنائے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ